بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت عرصہ سے میرے ذہن میں ایک خلیش تھی ہم حضرت اقبال اللہ الرحمن میں تو دل سے انہیں علیہ السلام کہتا ہوں صرف یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اس پہ کوئی واقعی سلام ہے وہ شاک ہیں خدا رحمت کنند عشقہ نے پاک کی نظرہ جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام مولا علی پاک علیہ السلام سے وفا کی سچی محبت نبائی وہ یقین اللہ السلام ہے میں ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک واقعہ اسے میں روداد یک شبہ اقبال کا نام دے سکتا ہوں بہت معروف واقعہ ہے بارہا سنا گیا بارہا لکھا گیا بارہا پڑا گیا مگر جو صاحبان وراست ہیں انہوں نے اس کو جس طرح بیان فرمایا وہی ہمارے سامنے ہے اور اسی کو ہم افضلو اعلیٰ و معتبر سمجھتے ہیں واقعاتی سلسلے ایسے ہیں کہ زباوں بیان میں اتنا فرقا جاتا ہے بہرحال یہ واقعہ ہے اس رات کا جب اقبال اللہ علیہ الرحمہ کے ہاں ایک بذوق تشریف لائے جبکہ دروازے بند تھے آپ مدھائی تفاق سے ان کو ملے اور احترام سے اقبال اللہ الرحمہ نے انہیں بیٹھنے کی درخواست کی بیٹھے راز و نیاز صاحبانِ اسرار کی باتیں دی کیا کیا باتیں ہوئیں انہوں نے ارس کیا اقبال نے ارس کیا آپ کی کیا خدمت کی جائے انہوں نے فرمایا کہ اپنے ملازم کو بھیجے کہ وہ گھلی کی نکر پہ ایک دکان ہے وہاں سے لسی لے آئی آپ نے اپنے موت برطرین خادم کو آہ آواز دی خطاب بخش میں اصل میں تھوڑا سا اس وقت سوچ رہا تھا کہ کہیں ان کے نام اس مبارک کی حوالے سے جو اقبال کے خدمت گزار رہے کوئی ایسا بہرحال ان کے ایک ہی ایسے خادم ہیں جنہیں یہ مقام و مرتبہ ملا کے وہ ان کے بعد بھی ایک عرصہ حیات رہے انہوں نے لسی کا حکم دیا آپ ششدر ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس طرح آپ جاؤ گے تو وہاں دکان ہے کارنر پہ گلے کی نکر پہ تو وہاں سے آپ کے دیکھا ایک دکان پوری جگمگہات کے ساتھ وہاں دو ہستیاں بیٹھوئی تھی ایک ہستی وہ تھی جو مطلب لسی کو جنہوں نے بنا کے یعنی انڈیلا دوسری ہستی وہ تھی جنہوں نے ان جو وہ لے کے گئے تھے برتب اس میں انہوں نے وہ لسی ڈالی کہا جاتا ہے کہ تین گلاس لسی اس میں ایک لطیف بات یہ ہے کہ اقوال نے ان سے ارس کیا کہ ایک نہیں ان کے اقوال علیہ الرحمہ کے خادم نے ارس کیا کہ اس کے پیسے آپ فرمائیے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو اقوال سے ہمارا حساب چلتا ہے تو آپ لے کے آگے دو گلاس اس بزرگ ہستی نے پسند فرمائے ایک گلاس حضرت اقوال نے نوش فرمایا پھر جب وہ جانے کے لئے اٹھے رخصت ہوئے اقوال دوازے تک آئے تو واپس پلٹے خادم نے چاہا کہ میں دیکھوں دیکھا کہ ایسے ہی ہے کہ ایک پاؤں انہوں نے رکھا باہر ہوئے بہت دور نظر آئے واپس آکے تو جو ان کا انداز تھا عدب کا ان کی بارگاہ میں خدمت کا انہوں نے التماسی عرض کیا ملتجی ہوئے حضرت اقوال سے ان کے خادم کہ جب سب یہ کیا راز ہے آپ سرشاک تھے خوش بہت تھے آپ نے فرمایا میں تمہیں بتا دیتا ہوں مگر یہ کہ تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کا اظہار میری زندگی میں تم کرو باد ازمر تمہیں اختیار ہے یہ واقعہ جو ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جو تشریف لائے وہ نظام مدین اولیاء سرکار تھے سلام ہے حضور اور جو لسی بنا رہے تھے وہ میندین چیسی سرکار تھے جنہوں نے ان ڈھیل کے دی وہ حضرت علی حجبیری حضرت داتا گنج بخش لاہی رحمہ تھے اس میں مجھے صرف یہ پزاحت کرنا ہے کہ یہ بجا ہے کہ مویندین چیسی سرکار بھی تھے اور حضرت علی حجبیری بھی تھے مگر آنے والے بزرگ حضرت نظام مدین اولیاء سرکار نہیں تھے میں ارز کروں کہ الہیاتی نظام کے دس عہددار جو عرفہ بیان کرتے ہیں جو صاحبان وراست ہیں جن سے جنہوں نے کھلا گئے اصل میں شعور رزق عطا فرمایا مرشہ کریم کی پاک ذات کو جعفر زمان باک سرکار کے در کی خیر رو میں دس عہددار ہیں سب سے پہلا عہدہ ہے متصرف دہکانی کا متصرف دہکانی جس جگہ میں موجود ہوتے ہیں اس کے تیس کو چاروں طرف انہیں حکم الہی با اختیار خدا بندی عالم ان کے علم میں ہوتا ہے کہ کس خاتون نے ہڈیا میں کتنا نمک ڈالا ہے تو پھر عبدال ہیں کتل ہیں کتب علام کلندر سکا رہے ہیں اس طرح تو اصل میں یہ واقعہ بالکل صحیح ہے ویسے ملکہ وکٹورجیا کے بھائی کے حوالے سے بھی ہے خود میرے ایک صاحب پرواز دوست سے بھی متصرف دہکانی کا ہو چکا ہے تشریف لائے نماز عشر کے بعد مقاشفہ کی شکل تھی تو لبازے بنتے سر بھی دن تندر آئے تو دوست ہمارے جی تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں انہوں نے کہا کہ میں متصرف دہکانی ہوں تو انہوں نے مسلم بھی بیٹھے فوراں کہا انہوں نے فرمایا کہا تو تم نے ٹھیک ہے مگر میں وہ نہیں ہوں تو انہوں نے پھر سلام کی عدب سے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے وہ آگے سلسلہ الگ ہے پھر ہم ایک روحانی سفر میں تھے لاہور سے چار سار چار سو کلومیٹر دور تو میرے اسی دوست نے مجھے بتایا کہ یہ ہم تھے اس جگہ پہ اور یہ منظر سار وہ الگ بات ہے اس کو ہم نے متصرف دہکانی سرکار کے حوالے سے یعنی اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھا کہ جو اقبال کے ہان نصر شب کو تشریف لائے وہ متصرف دہکانی تھے البتہ ایک بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ آج کی شب شکل و صورت کی اکستی ہوتی ہیں سادہ لباس میں شکل و صورت میں تو انہوں نے فرمایا کہ میں آج رات تک میرا قیام ہے اس کے بعد میرا مقام بدل دیا گیا ہے تو اقبال ارز کرنے لگے کہ جو آپ یہ جگہ پہ تشریف لائے ہیں کیا میں ان سے مل سکتا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں صرف ایک مرتبہ تو انہوں نے میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا ازہان کہاں تک قبول کرتے ہیں الہیاتی نظام کو اور صاحب اصرار جو ہیں ان کی گفتگو کو بہرحال اقبال ان کی اجازت سے اگلے دن جو مقام انہوں نے بتایا وہ وہاں گئے تو اسی حالت میں جو انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ ایک دہاتی شخصیت اور مشک انہوں نے چمرے کی کمر پر لادی ہوئی اور پانی بکھیر رہے تھے تو اقبال بڑے عدب سے ان کے حضور پیش ہوئے ہاتھ دونہ تھیلیاں آگے کی انہوں نے پانی پیا انہوں نے مشک اوپر کر لی انہوں نے پھر کی بھی تو انہوں نے فکرہ فرمایا انہوں نے کہا کہ چلا جا تیری پیاس نہیں مر سکتی بہت شکریہ میں دعا گو ہوں کہ ہمیں وہ طلب پیاس کی نصیب